بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے دو ریسی پیس بنا رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں ایک چکن اینڈ چک پیس سموسا اور ایک میں بنا رہی ہوں رولز ویجیٹیبل سپرینگ یا ان کو کہلیں چائنیز رول تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں سب کی فیورٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے رولز کے لئے میں نے لیا ہے ایک عدد شملا مرچ جولین کٹ بندگو بھی اور ایک میں نے لیا ہے سلائس میں کٹا ہوا پیاز یہ میرے پاس ہے رول پٹی یہ رول پٹی آپ کو مارکٹ سے ہیزیلی مل جائے گی تو آپ اس کو گھر لائیں اور بنائیں دوسری طرف میں بنا رہی ہوں جو چکن اینڈ چک پیس سموسا اس کے لئے بھی میرے پاس ہے سموسا پٹی یہ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی اور میرے پاس ہے وان کپ وائل کی ہوئے چنیں وان کپ وائل اینڈ شریڈڈ چکن یہ دوسری طرف میرے پاس ہے ہری ملچیں ہرا دھنیا اور پودینہ اور ایک قدر میرے پاس ہے چوپ کیا ہوا پیاز اور اس میں کیا چیزیں ایڈ ہونی ہیں اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے پین اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون اوائل ایڈ کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی جو میرے پاس چوپ کیا ہوا پیاز تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا گولڈن مطلب نہیں کرنا صرف اتنا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دوں گی میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون اس کو بھی اتنا ایڈ کرنا ہے سوری فرائی کرنا ہے کہ اس کا ادرک لیسن کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ہمیں باقی کے مسائلے ایڈ کریں گے اس میں جائے گا ون ٹی سپون zیرہ زیرے کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے باقی مسائلے جو ہیں وہ اس میں جائے گی ون ٹی سپون کرش کی ہوئی رڈ چلی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی اور اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہی نمک نمک تھوڑا احتیاط سے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چکن کو فرائے کرتے ہوئے بھی سوری بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ایڈ کیا تھا یہ اس میں گئے سوری وائٹ چنی اور ساتھ اس میں جائے گا چکن تھوڑا سا چکن جو ہے وہ میں بچا لوں گی میں رولز والے مکسر میں اس کو ایڈ کروں گی تو بہت زیادہ جس سے میں مار رہی ہوں بھی اس میں غلطیاں ہوئی جا رہی ہیں اس کے لئے معذرت اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تب تک میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے رچ بس جائیں اور اس کو ایک منٹ صرف پکاؤں گی اور اس کے بعد یہ تیار ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے سموسے تیار کریں گے گرم گرم جو ہے وہ مت تیار کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس سموسا پٹی ہے وہ پھٹ جائے گی اور آپ کا سارا سموسا خراب ہو جائے گا تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اب ہم اسی پین میں تین سے چار ٹیبل سپون اور آئل کے ایڈ کروں گی اور اس میں جائے گا پیاز یہ میں جو ہے رولز کی فیڈنگ تیار کر رہی ہوں یہاں پہ بھی پیاز کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اور اس میں جائے گی اب ویجیٹیبلز ہیں جو میرے پاس وہ اس میں جائیں گی ان کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو یہ اس میں گئی ویجیٹیبلز کیپسکم اور اس میں گئی بندگو بھی تو ان کو بھی ہلکا ہلکا ہم نے فرائی کرنا ہے تو بہت زیادہ نہیں کرنا کہ شملا میرس کا جو کلر ہے وہ ہی خراب ہو جائے تو اب اس میں اور مسالے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا مسالوں میں اس میں جائے گا نمک نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یہاں پہ بھی نمک احتیاط سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں میں نے تھوڑی سی سوسیز ایڈ کرنی ہے وہ بھی سالٹی ہوتی ہے یہ اس میں گئی گی کالی میرچ ہاف ٹی سپون اور اس کو سپائسی بنانے کے لیے اس میں جائے گی کرش کی ہوئی رڈ چلی یہ تھوڑی سی میں نے ایڈ کی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا سویا سوس ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا چلی سوس اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اس میں گیا چلی سوس اور اس کو بھی اچھے سے کر لینا ہے مکس یہ میرے پاس جو شریڈڈ چکن میں نے بچایا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ شملہ مرچ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اوپر سے کروں گی کور دو سے تین منٹ کے لیے بس میں نے اس کو کور کیا تھا اور یہ جو ہے پاک چکی ہے اب ہم اس کو بھی تھنڈا کر لیں گے جیسا کہ میں نے پہلے کہا گرم گرم مت کیجئے گا سموسے اور رول مت بینائیے گا کیونکہ اس سے جو آپ کی پٹیاں ہیں وہ پھٹ جائیں گی اور ساری آپ کی ریسی بی بھی خراب ہو جائے گی تو اب ہم ان دونوں فیلنگز کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے یہ جو میرے پاس تھا ہرہ دنیا ہری مرچیں اور پدینہ یہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو سیل کرنے کے لیے میدے کا ایک بیٹر تیار کروں گی اس کے لیے میں نے لیا تھا دو ٹیبل سپون میدہ اس میں پانی ایڈ کر کے ہلکا سا اس کا بہت زیادہ گھڑا نہیں بلکہ ایک بیٹر تیار کر لوں گی اور جس سے میں اپنے سموسے اور رولز سیل کروں گی اور آپ اس چاہیں تو ایک ادد انڈا پھینٹ کے اس سے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو میدے سے تیار کر رہی ہوں اور اب ہم سموسا بنائیں گے اس کے لیے میں نے لیا سموسا پٹی اس کو ایسے ایک کون کی شکل میں ہم نے رول کرتے جانا ہے فولڈ کرنا ہے اس کے اندر ڈالنی ہے فیلنگ بہت زیادہ فیلنگ ایڈ نہیں کرنی اتنی اس میں گنجائز چھوڑنی ہے جو ہمارا سموسا ہے وہ اچھے سے سیل ہو جائے اور یہاں پہ میں لگاؤں گی اس کے یہ میدے والا بیٹر دونوں طرف اور اس کو ہم کر لیں گے یہاں سے بند تو یہ دونوں طرف سے بند کر لیا ہم نے اور یہ سموسا جو ہے وہ تیار ہے ادھر سے بھی اس کو پریس کر لیں گے ایسی میں باقی کے سموسے تیار کر لیں گے اب میرے پاس ہے تیار کر لوں گی یہ میرے پاس ہے سموسا رول پٹی اس میں بھی فیلنگ رکھیں گے اس میں بھی بہت زیادہ فیلنگ نہیں رکھنی ورنہ کیا ہوگا فولڈ کرتے ہوئے پھٹ جائے گا آپ کا رول اور یہاں سے اس کو ہم کریں گے فولڈ اور اس کو آپ دونوں سائٹس سے بھی ہم نے کر لینا ہے فولڈ اور یہاں پہ اس کے لگانا ہے یہ میدے والا بیٹر اور یہ ہمارا جو رول تھا وہ بھی تیار ہے تو اس کو بھی ہم فولڈ کر لیں گے اور ایسے ہی باقی کے جو رولز تھے وہ بھی میں تیار کر لوں گی یہ میں نے سارے تیار کر لیے تھے اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے اس کے لئے میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے میڈیم ٹیمپریچر ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو جو آپ فرائے کر رہے ہیں اس کے اوپر ببلز آ جائیں گے اور وہ بلکل اچھے نہیں لگیں گے جلدی سے کلر بھی آ جائے گا ان کا تو وہ صحیح نہیں رہتا تو ایسے بہت اچھے فرائے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ٹیمپریچر سے لگ رہا ہوگا کہ آئل کتنا گرم ہے تو آگے رمضان آ رہا ہے آپ بھی اس کو بنائیں گھر میں اور فریز کریں تو ابھی رمضان آنے میں پورا ایک مہینہ باقی ہے تو آپ رمضان سے دو تین دن پہلے بنا کے سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو رمضان میں کوئی پریشانی نہ ہو اللہ نے رمضان جو ہے وہ عبادت کے لیے بنایا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم سارا ٹائم کچن میں گزار دیتے ہیں تو آپ پہلے سے اس کی پلاننگ کر لیں ساری چیزیں پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں تو یہ میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں اب میں نے اپنے پلیٹر کو تھوڑا سا گارنش کیا تھا اس میں میں یہ سارے رکھ دوں گی آپ بھی اچھا سا گارنش کیا کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ دکھنے میں بھی مزے کی لگیں اور کھانے میں تو ویسے مزے کی بنتی ہی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپیز پسند آئی ہوں گی اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ مجھے اور میرے کیمرہ مین کو دیجئے اجازت میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ